اللہ هو اللہ هو اللہ روزہ چھوڑنا کب جائز ہے کن صورتوں میں روزہ چھوڑنا جائز ہے صرف دو صورتوں میں جائز ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا آپ سفر میں ہوں پریگننسی میں عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی اللہ یہ کہ بیماری کا خطرہ ہو دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں چھوڑ سکتی اللہ یہ کہ اپنے یا بچے کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو صرف وسوسہ کافی نہیں ہے غالب گمان ہو تو پھر جیسے دودھ ہی پیدا نہیں ہو رہا ہے ایک عورت کا روزہ رکھے اور بچہ کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو وہ مجبوراً روزہ چھوڑ سکتی ہے لیکن نارمل ہی ایسا ہوتا نہیں ہے دودھ پلانے والی خواتین سے میں کہتا ہوں بھئی افتاری سے لے کے صبح سہری تک نون اسٹوپ آپ کھائیں تو سارا دن آپ فیٹ کرائیں نارمل خواتین رکھتی ہیں ہمیشہ سے مسلمان سوسائٹی میں روزے رکھتی ہیں پریگننس خواتین بھی رکھتی ہیں بلکہ پریگننسی میں تو خواتین سے کھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا ویسے بھی متلی آتی ان کو تو وہ بلا وجہ سستی میں روزے چھوڑ دیتی ہیں بارہل اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا واقعی دودھ اتنا کم ہو رہا ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے گا یا اس کا پیٹنی بھرے گا اور وہ بیماری کی طرف جائے گا تو پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو بیماری میں اور سفر میں باقی کوئی عزار ایسا نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہو مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا اور آپ کا کلپے پر ہے تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا ساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں میرا رونا میرا حسنا ہی تیری خاطر